اسلام علیکم دوستو تو ایک بہت ہی ضروری خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کل میرے پاس میں وزارت الداخلیہ کی طرف سے کول آئی یعنی منسٹری آف انٹیریر کی طرف سے کول آئی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایمو پر یہ کول آئی تھی جس میں لوگو بھی لگا ہوا ہے اور جو نام دکھا ہوا ہے آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں وزارت الداخلیہ نام بھی لکھا ہوا ہے تو میں نے ایک کول ریسیو کی تو وہاں سے کوئی سعودی شہری بول رہا تھا کہ آپ اپنا اگامہ نمبر بتائیے تو میں نے منا کر دیا اگامہ نمبر بتانے سے تو وہ ادھر سے بولنے لگا کہ آپ پتہ نہیں ہے اگامہ رنوال نہیں ہوگا پھر وہ ایسے ڈرانے لگا لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ ابھی سعود رفخندر بہت زیادہ فروڈ کول آ رہی ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے میسیج آتے تھے یا کول آتی تھی کہ آپ کی لوٹری لگ گئی ہے تو لوگ لالچ میں دس ہیار بیس ہیار ریال کا لالچ تو اس میں اپنی بینک کی ڈیٹیئر اگامہ نمبر جو شیئر کر دیتے تھے لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے ایک نیا طریقہ آیا ہے فروڈ کرنے کا اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایسی اپلیکیشن بھی آئی ہے جس میں اگر کوئی بندہ کسی کا بھی نمبر دیکھ سکتے ہیں جو کہ میرے پاس کول آئی تھی ایمو پر اور ایمو پر تو ویسے بھی اگر آپ کسی کا بھی نمبر سہو کر لیں گے تو آپ اسے کول کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر کچھ حیکر ہیں جو کہ گورنمنٹ اداروں کے انہوں نے ایکاؤنٹ بنا لیا ہے جیسے جوزات کے نام سے کوئی ایکاؤنٹ بنا لیا ہے یا وزرات داخلیہ کی طرف سے یا اس کے علاوہ ٹرافک مرور کے ایکاؤنٹ کے جیسے انہوں نے کوئی ایکاؤنٹ جو ہے بنا لیا ہے اور وہ لوگوں کو کول کر رہے ہیں کہ آپ کے یہ مسئلہ ہو جائے اگر ہمارے ساتھ بتائیے اور جو بھولے بھالے لوگ ہیں دیکھیں ان کو پتا نہیں ہوتا وہ جو ہے لوگوں بھی لگا ہوا دیکھتے ہیں کہ واقعی میں بھئی جو ہے گورنمنٹ ادارہ کا لوگوں لگا ہوا ہے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے تو وہ لوگ جو ہے ڈر جاتے ہیں پھر پرسنل جانکاری ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے ایکاؤنٹ سے پیسہ چوری ہو جاتا ہے یہ ایک بہت ہی جانکاری میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ میں فروڈ ہو جائے اس کے بینک ایکاؤنٹ سے پیسہ چوری ہو جائے اور اس کے علاوہ ایک بھائی نے یہاں پر سوال کیا تھا اگر کمپنی ابھی حروب لگا دیتی ہے تو کیا نقل کفالہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو دیکھیں یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا سعودی حکومت کا جو نیا قانون ہے اس کے حساب سے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے اگر آپ کی کمپنی آپ کے اوپر حروب لگا دیتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حروب لگتا ہی نہیں ہے اور ویسے بھی کوئی بھی کمپنی اپنے ورکر پر حروب یہ بھی لگائے گی جب آپ وہاں سے بھاگ جائیں گے تو کمپنی کو یہاں پر اب ایک نیا جو ہے آپسن دیا ہے کہ اس ورکر کے ساتھ میں اپنا کونٹریکٹ وہ ختم کر دیں اور جب وہ کونٹریکٹ ختم کر دیں گے تو آپ کے پاس میں ساٹھ دن کا ٹائم دیا جائے گا آپ کو سعودی حکومت کی طرف سے ساٹھ دن کے اندر اندر یا تو آپ اپنا نکل کفالہ کرالے یا اپنا فائنل ایکجٹ وزہ لگا کر کے یہاں سے آپ اپنے ملک جلے جائیں تو یہاں پر جو آپ نے سوال کیا ہے حروب لگنے کے بعد نکل کفالہ ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل ہو جائے گا لیکن آپ کے پاس میں صرف ساٹھ دن کا ٹائم ہی رہے گا جب وہ ضرور جان کریں میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی ہے زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ